جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں اپنے ایک بار پھر سے بات کریں گے ایم آئی اے ٹو کے بارے ہیں دوستو ایم آئی اے ٹو کے اندر مارچ مہینے کا اپ ڈیٹ مل چکا ہے سبھی ایم آئی اے ٹو یوزرز کو دوستو اور اس اپ ڈیٹ کے بعد دوستو آپ کے فون میں کیا کچھ چینجز دیکھنے کو ملا ہے یا پھر نہیں وہی بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو سلوزن تک ضرور دیکھیں ہلو دوستو آپ سبھی گاز سوا کرتے ہیں دیسی گرو جی چینل میں اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو پہ نے آئے تو جنرل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ میں اسے ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے بات کریں گے جو آپ کو مارچ مہینے کا سیکیورٹی پہ اپ ڈیٹ ملا ہے دوستو وہ کتنے ایم بی کا ملا ہے دوستو تو دوستو دوستو پانچ ایم بی کا آپ کو یہ اپ ڈیٹ ملا ہے دوستو اور اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ایسی نیوز آ رہی تھی جو بھی اپنے کو فروری مہینے کے اپ ڈیٹ کے ساتھ جو بگز دیکھنے کو ملی تھی وہ بگز ساری سول ہو جائے گی دوستو تو دوستو کیا کچھ بگ سول ہوئی ہے یا نہیں تو میں دوستو اس میں ویڈیو میں پانچ ایسی بگز بتانے والا ہوں جو ابھی تک ایسی ٹیز ہے دوستو کوئی بھی پرابلم سول نہیں ہوئی ہے ایم آئے ای ٹو میں مارچ مہینے کے سیکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ کے بعد دوستو تو سب سے پہلی جو بگز تھی دوستو سب سے بڑی بگز تھی فروری مہینے کے اپ ڈیٹ کے بعد دوستو جو تھی کیمرہ پرابلم دوستو جو فرنٹ کیمرہ دوستو وہ ہے ایم آئے ایٹو کا 20 میگا فیکشل کا اور دوستو اگر اس سے فوٹو کلک کر رہے ہیں اپن تو ایسا لگ رہا ہے پانچ میگا فیکشل والے کیمرے سے ہم نے فوٹو کلک کر رہے ہیں دوستو تو دوستو یہ ابھی سٹیل ہے دوستو ابھی تک یہ پرابلم سول نہیں ہوئی ہے ایم آئے ایٹو میں مارچ مہینے کے سیکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ کے بعد دوستو اور اب بات کرتے ہیں دوسری پرابلم کے بارے ہیں دوستو دوسری پرابلم جو میں نے آپ کو بتایا سلو موشن والی دوستو ابھی بھی وہ پرابلم سول نہیں ہوئی ہے مارچ مہینے کے سیکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ کا آپ اپنے کیمرے سے سلو موشن والا ویڈیو سوٹ کرتے ہیں دوستو اس کو پلے کرتے ہیں جہاں سے سلو موشن ہونا ہوتا ہے وہاں سے آپ کا ویڈیو ہنگ ہو جاتا ہے دوستو تو یہ پرابلم بھی ابھی بھی ایم آئے ایٹو کے اندر سٹیل ہے دوستو اور تیسری جو پرابلم ہے دوستو وہ مارچ مہینے کے سیکیورٹی کے پیچ کے بعد دوستو کافی زیادہ ہو گئے دوستو آپ اگر فون یوز کر رہے ہیں زیادہ یوز کر لیا دو یا تین گھنٹے لگاتا نا پبجی گیم یا کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو دوستو آپ کا فون کافی زیادہ ہیٹ ہوتا ہے دوستو تو دوستو یہ ہیٹنگ پروبلم بھی یہ نئی ایشو آ گیا ہے ایم آئے ایٹو میں مارچ مہینے کے اپ ڈیٹ کے بعد دوستو اور اب بات کرتے ہیں چوتھی پروبلم کے بارے ہیں جو یہ نیٹ ورک پروبلم آپ جب بھی نیٹ ورک سیٹنگ کے اندر جا کے مینویلی 4G سیٹنگ کرنا چاہیں گے تو دوستو آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دوستو آپ جیسے ہی نیٹ ورک سیٹنگ میں جائیں گے آپ کو دو ہی اپشن دیکھنے کو ملے گا 2G اور 3G دوستو آپ مینویلی 4G سیٹنگ نہیں کر پائیں گے پر دوستو آپ کی جو 4G سی میں وہ اچھے سے ورک کر رہے ہیں چاہے آپ کی جیو 4G ہو چاہے ایٹل 4G چاہے وڈا فون 4G ہو دوستو تو دوستو آپ بس اس میں منولی 4G select نہیں کر پائیں گے دوستو یہ جو بگ تھی دوستو پکسل ڈیوائس کے اندر بھی تھی دوستو مارچ مہینے کے اپ ڈیٹ کے بعد دوستو برد دوستو ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ دیکھیں یہ پروبلم گوگل نے سول کر دی ہیں پکسل فونس کے اندر برد دوستو اپنے ایمائے ایٹو کے اندر یہ ابھی بھی پروبلم ہے دوستو اور جو پانچ بھی پروبلم دیکھنے کے ملی دوستو وہ ہے وای فائی پروبلم دوستو وای فائی آٹومیٹکلی اون آف ہوتا رہتا ہے یا پھر جب بھی آپ کا وای فائی کسی سے کنیکٹ ہے تو آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ اور کنیکٹ ہوتا رہتا ہے دوستو یہ پروبلم پہلے ایمائے ایون میں تھی دوستو ایمائے ایون کے اندر ابھی بھی یہ پروبلم ہے دوستو اور اب یہ پروبلم ہو گئے ایمائے ایٹو فون کے اندر بھی دوستو تو دوستو ایسی کافی ساری اور بھی ایشیوز یہ ہیں اپنے ایم آئے ایٹو کے اندر ویڈیو کافی لمبا ہونے کے قانون میں دوستو اس میں آپ کو جو بڑی بڑی پروبلمز ہیں وہ ہی بتائیں دوستو تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو بنے آیا تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ میں اسے ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تینکیو کیپ سپورٹ کیپ لاؤ ہے وار گوڈ ڈیو